ہی ایپریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاو سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر ہم نے کڑھی کا تڑکہ بہت زبدستہ لگایا ہے اس میں ساری چیزیں ڈالی ہیں دیکھیں کتنی شاندار کڑھی تیار ہو گئی ہے تو آج ہماری لنچ میں جو ہے کڑھی چاول ہیں تو ولوگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو میرے سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پر ان کی فرمائش سے آج میں کڑھی بنانے جا رہی ہوں تو میں نے دہی کو رات جما دیا تھا اور یہاں پر میں نے پیاز, بیسن, دھنیا پاوڈر, ہلتی پاوڈر, میرچی پاوڈر پاوڈر لے کر ساری چیزوں کو ہم کریں گے گرائنڈ اور اس کے بعد کریں گے سٹرین تو دہی کا ہم نے چھاچ بنا لیں گے بہت اچھے طریقے سے دیکھیں جیسے میں ایک کے بعد ایک چیزیں کر رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایسے ہی فولو کرنا ہے اور بہت زیادہ شاندار سی جو دہی ہے وہ بہت اچھی سی کڑھی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو کڑھی ہم اتنی شاندار بنانے والے ہیں اب تو یہاں پر ہم نے ایک لے لی ہے ہانڈی تو آپ کسی بھی برطن میں بنا سکتے ہیں یہاں پر میں ہانڈی میں بنا رہی ہوں تو یہاں لے لیں گے ہم ساری چیزوں کو جو میں نے مکس کر کے گرائنڈ کر لیا تھا مکسی میں تو اس کو ہم اس طرح سے سٹرین کریں گے کیونکہ بہت زیادہ سمودھ سی بنانی ہے اور بہت لیشیس سی بنانی ہے تو جو میں نے دہی جمائی تھی اس کی ہم نے چھاچ بنا لی ہے دیکھی اس طرح سے اس کو میں ایسے چھاند لوں گی یہ دیکھئے دہی کو تو کافی ٹائم سے میرے پاس میسیجز آ رہے تھے تو کڑھی کے لیے لیکن میں کڑھی کا میرا بن نہیں پا رہا تھا کہ میں کڑھی بناؤں فائنلی میں نے آج سوچا کہ چلیے میں بنا دیتی ہوں اب کڑھی تو اس طرح سے میں نے چھان لیا ہے تو آپ اس کو ایک بوائل آنے تک چلائیں گے دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں جب آپ گیس پر رکھیں گے اس کو چلانا نہیں بولی گا کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا بہت زیادہ آپ خیال رکھتے ہوئے کڑھی کو ریڈی کرنا ہے بہت اچھے سے اور اس کو ٹائم دینا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم رکھ دیتے ہیں گیس پر وہ خود ہی بن جاتی ہیں تو یہ تو بہت زیادہ اس میں یہ ہے کہ آپ کھڑے رہ کر اس کو چلائیں گے تو یہاں پر میں نے گیس چالو کر دیا ہے سٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھئے اب ہم اس کو جب تک چلائیں گے جب تک اس میں بہت زبردست سا بوائل نہیں آ جائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بوائل کیسے آئے گا اس میں اور یہاں پر کھڑے رہنا ہے تب تک تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو گیا ہے تو اب یہ بہت ہی جلدی سے آنے والا ہے دیکھئے اس طرح سے بوائل آ جائے گا یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی بول اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور یہ جو سپون ہے اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس کو لو فلم پر کر دیجئے گا اور یہاں پر آپ کو جتنا واتر ایٹ کرنا ہے مطلب میں نے تو یہاں تین سے چار گلاس واتر ایٹ کیا تھا دیکھئے یہاں پر میں کر رہی ہوں تقریباً ایک بوٹل سے تھوڑا سا کم تھا تو ساری چیز یہاں پر میں نے سیٹ کر دی ہیں اور یہاں پر میں نیٹ کور کر کے رکھ دیتی ہوں اب میں کروں گی کافی سارے کام کیونکہ اتنے میں کڑی جو ہے پک جائے گی تو پکانی بہت اچھے طریقے سے ہے تو تین سے چار سے پانچ گھنٹے میں اس کو لو فلم پر پکائی اور بہت ہی شاندار یہاں پر میں نے سلائز میں پیاس کٹ کر لیے تڑکے کے لیے زیرہ لیا ہے میتھی دانہ لیا ہے سالم لال مرچی لی اور یہاں پر کری لیف میرے گارڈن میں ہی ہوتی ہیں کری لیف تو میں تڑکے میں ضرور اڈالتی ہوں تو دیکھئے یہ جو ہے پک چکی ہے کڑی بہت اچھے طریقے سے اس سے پہلے میں نے بنا لی تھی پکوڑیاں تو چلیے آپ کر دیتے ہیں دش آؤٹ اور اس بیچ میں آپ سولٹ بھی ایڈ کر لیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو اس طرح سے ہم ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد کر لیں گے دش آؤٹ اتنے تڑکہ زبردستہ لگانے اور براؤن کلر کی جو پیاز ہیں وہ لائٹ براؤن فرائی کرنی ہے پیاز کو لائٹ براؤن فرائی کرنا ہے اور دیکھئے اس طرح سے آپ کر سکتے تو یہاں پر میں نے ایک سائیڈ رائز بھی رکھ دی ہے کیونکہ آج ہم لنچ میں رائز اور کڑھی کھانے والے ہیں تو سب چیز سیٹ کر دی ہے میں نے اور یہاں پر رائز جو ہے وہ کڑھی بن گئی ہے رائز بھی دم میں آ رہے ہیں almost ہونے والے ہیں complete تو چلیے چلتے ہیں لگاتے ہیں پلیٹ کیونکہ سب چیزوں کو رکھ لیتے ہیں اتنے رائز بھی ہو ہی جائیں گے تو آج ہم کھائیں گے یہ والی پلیٹ میں اور یہ ہے بچوں کی پلیٹ تو یہاں پر جو ہے میرا لنچ ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ کھاتے ہیں نماز سے پہلے کھاتے ہیں یا نماز کے بعد کھاتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے گا اور بچے دیکھنا کبھی کوئی ٹوئی کہیں رکھتے ہوتا ہے کبھی کوئی ٹوئی کہیں رکھتے ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں تو بہت زیادہ ویڈیو میں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ لوگوں کو کیونکہ میں خودی بھی ان چیزوں سے بہت بچوں کی تھوڑا پریشانسی بھی ہو جاتی ہوں کیونکہ سیٹ نہیں کرنے دیتے ہیں مجھے پھیلاتے رہتے ہیں چیزوں کو تو یہاں پر رکھ دیتے ہیں آپ گلاس پانی کے لیے تو دیکھئے یہ والی گلاس مجھے نہیں نکال لیتے دوسرے نکال لیں یہ والی نکال لیں مجھے گلاس میں یہ نکال لیتی ہوں جلدی سے اور سیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ سب لوگوں کو بلالوں گی کھانے کے لیے پھر اتنی زیادہ اچھی کچھ بہاری ہے میرے کچن کیا پورے گھر میں کڑھی گی اور تڑکہ لگنے کے بعد تو بہت زبردستی آتی ہے کچھ کوئی سا بھی کھانا ہو دال ہو یا کچھ بھی ہو جب تڑکہ لگتا ہے یہ گلاس جو بڑا والا ہے یہ میرا ہے تو تڑکہ لگ چکا ہے اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں کمپلیٹ تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں لگاتے ہیں پلیٹ لگاتے ہیں کھانا کرتے ہیں سرف اور یہاں پر میں نے ایک پلیٹ میں ڈال لی ہے چاول اور کڑھی دیکھی کتنی شاندار یہاں پر میں لال مرچی بھی کھاؤں گی اس کے بعد یہ ہے مورننگ کا ولوگ تو چائے پینے کے بعد بچے اٹھ گئے تھے آج سکول کچھ نہیں جانا تو دیکھنا اپنے روم کی کیا حالت بنا کے رکھ ہوئی ہے ان کو سیٹ کرنے کے بعد میں گئی کچن میں میں نے کھایا کھربوزا کیونکہ تھنڈا تھنڈا کھربوزا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے کٹ کرنے کے بعد فروٹ لیا آج بریک فاسٹ میں تو یہاں پر آگئی ہے آئیشہ کہہ رہی ہے مممہ مجھے بھی کھانا ہے تو وہ فروٹس کو ہمیشہ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ سیریس ہوکے نہیں کھاتی ہیں بس تھوڑا ٹیسٹ کرتی ہیں پھر نکال دیتی ہیں تو اس طرح سے کھاتی ہیں ان کی حیبٹ ہے فروٹس کو اس طرح سے کھانا تو تھوڑا پریشان کرنا اور میرے یہاں پر لپسٹ بھی خراب کر چکی آئیشہ دیکھئے میرے ڈریسنگ ایریے میں گئی اور میری ساری لپسٹ خراب کر دی باقی سبھی گھر والوں کے لیے میں نے بنایا ہے سیمائیے دودھ سیمائیے تو چلیے ان لوگوں کو بھی ناشتہ کرا دیتے ہیں کیونکہ پھر کافی سارے کام کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے سیمائیے کو تیار کر لیا ہے آج میں نے شگر بھی ایڈ کی ہے آج میں میٹھی سیمائیے ہی دوں گی سب کو سب لوگ شگر فری لیتے ہیں ہم ملک بھی ٹی بھی لیکن آج میں نے سوچا کہ چلیے کوئی بات نہیں آج میں میٹھی سیمائیے دے دیتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی چیزیں کھائی جاتی ہیں میٹھی تو وہ مینیج ہو جاتی ہیں لیکن دیلی میٹھا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کھانا تو چلیے میں کر دیتی ہوں جلدی سے سرب سب کو گرم گرم دودھ سیمائیے بہت زیادہ ٹیسٹی سیمائیے بنائی ہیں میں نے بہت زیادہ اچھی سی آپ لوگوں کو دیکھنے بھی بھی لگ رہی ہوں گے اور گرم گرم میں تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں تو ناشتہ میں نے گھر والوں کو دے دیا ہے میں نے بھی ناشتہ کیا پھر ہو گیا evening time کیونکہ lunch time کا تو میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد evening میں جو ہے وہ پھوپہ لے کر آگئے تھے سبزی کافی ساری سب لوگوں نے ٹی لیا اور یہاں پر آئیشہ کا ایک ہی کام ہے wash basin پر ہینڈ واش کرنا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا dinner پھر ہمیرا کی تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی تو اس کو ڈاکٹر کے دکھانے لے گئی تھی الحمدللہ fracture کچھ نہیں ہے finger بلکل ٹھیک ہے ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ finger میں کوئی problem ہو گئی ہے لیکن تھوڑا swelling ہے اور تھوڑی medicine بھی دی ڈاکٹر نے تو بچوں کا جو ہے بہت خیال رکھتے ہوئے بھی چوٹے لگ جاتی ہوں اور بہت پریشان کرتے ہیں کیونکہ آج بہت زیادہ پریشان تھی ہمیرا بہت زیادہ cry بھی کیا تھا تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ گیا کوئی بات نہیں دکھا دیتے ہیں کبھی night میں کوئی problem ہو جائے تو تھوڑی swelling سی بھی تھے swelling کی وجہ سے میں بہت زیادہ tension میں تھی لیکن سب چیزیں ٹھیک ہیں پڑھی آئے ہیں کیا چیز نہیں تو میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹے دکھائی آئیے اس کے بعد میں آئی روم میں اور اپنے روم کو سیٹ کیا کیونکہ بچوں کو مجھے لٹانا ہے کھانا کھلانے کے بعد تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو سلانے بیٹ پڑھ لانا سلانے کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے نئی نئی کہانیاں سنانے پڑتی ہیں الگ الگ اور آج کل تو میں بہت بچوں کو اپنی سٹوریز سناتی ہوں کافی اپنی بچپن کی کہانی سناتی ہوں تو سو جاتے ہیں سن سن کر چلیے ہم نے کر دیا لائٹ آف کیونکہ اب سلا رہے ہیں بچوں کو اور دیکھئے ہمیرہ کا سو تے ٹائم تو بہت زیادہ ہمیرہ انپرنے کے لائٹ والی ووچ اور اس طرح سے پلے کرنے لگے اور میں کہہ رہی ہوں میرا چکلیز ہو جائیے کیونکہ آئیشہ بھی ڈسٹرپ ہو رہی ہے بار بار آپ لائٹ آن کر رہی ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے پھر چلیے جلدی سلاتی ہوں بچوں کو اور پھر ملتی ہوں آپ سے نیو ولوگ کے ساتھ پیار پیاری ریسیپیز کے ساتھ تو ایسے ہی میرے چینل پر بنے رہی ہے اور میرے جو ویڈیو ہے تو پلیز اس کو اپنی فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا